میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے لیکن کتہ بلکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھونک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھ دے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھ دے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھ دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پھر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن انما یخش اللہ ہمینے عبادہ العلماء فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں